بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے پاپلر میڈیلیس یمنی ریسپی جو کہ ہے چگن مد بھی اسے ہم بنائیں گے فلیور فل اسموکی رائس کے ساتھ جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے اور یہ بلکل بنے گی ریسٹرانٹ جیسی تو ویڈیو چھی لگی تو اس کو تھمزب دینا مت بھولیے گا تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سپسدار سی یمنی ریسپی تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم چاولو کو بھگو دیں گے تو میں نے یہاں پہ بھول میں پانی لے لیا ہے جس میں ہم ڈالیں گے سیلا بانسپتی رائس جو کہ میں سمال کری ہوں تین کپ تو تین کپ چاولو سے ہم بنائیں گے اس ریسپی کو یہ تین کپ چاول ڈال دی ہیں چاولو کو ہم اچھی طریقے سے واش کر لیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو بھگو دیں گے اب آجاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف نیکس سٹیپ میں پہلے ہم سمام ڈرائی انگریڈینٹس کو اکھٹا کر لیں گے تو یہاں پہ میں ڈالوں گے اس کے اندر ون ٹیبلی سپون کے قریب نمک تو یہ ہاف ٹیبلی سپون کا نام تھا اس میں ون ٹیبلی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالا ہے زیرا پاورڈر جائے گا اس میں ون ٹی سپون اسے کے ساتھ ہم ڈال دیں گے ڈرائی تھائیم جو کہ ون ٹی سپون ڈالا ہے ڈرائی پارسلی ون ٹی سپون ساتھی شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر گارلک پاورڈ جو کہ جائے گا ون ٹیبلی سپون اور یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گی سومک بیریز جو کہ اوپشنل ہے اس ریسپی کا یہ حصہ ہے تو میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے سابت کالی مرچ آف ٹی سپون تمام چیزوں کا اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ان کو ہم نے پیسنا ہے اب تھوڑا سا موٹا موٹا کیونکہ اس میں ثابت کالی مرچے ہیں یہ جو ہم نے سومک بیریز ڈالی ہے اس کو بھی ہم کونٹ لیں گے تو یہ جو سومک بیریز میں نے اس میں استعمال کی ہیں یہ بلکل اوپشنل ہے جن کمٹری میں ظاہریں نہیں ملیں تو وہ اسکپ کر سکتے ہیں بغیر سومک بیریز کے بھی اس ریسپی کو آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جس طرح کے بزار میں سیزنگ بنتی ہے اس طرح سے یہ بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہ جو مسالہ ہے اس کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جتنا آپ نے استعمال کرنا استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ تقریبا 1200 گرام کی چکن لے لی ہے پوری ہول چکن ہے اس کو ہم پیڈ رائے کر لیں گے اور پیڈ رائے کر لینے کے بعد اس کو ہم کٹ کریں گے تو اس کو کٹ لیں گے ہم بیچ میں سے اس طرح سے پہلے تو تو دو تکڑے کر لیں گے اس کے ہم تو چکن کو میں نے اس طرح سے کھول لیا ہے اور یہاں پہ اب ہم اس کو پیڈ رائے کر لیں گے اور پیڈ رائے کر لینے کے بعد اب ہم بیچ والا جو حصہ ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور یہ دیکھیں دو حصہ میں میں نے چکن کو اس طرح سے کر لیا ہے اب یہ جو ونگ والا پارٹ ہوتا ہے اس طرح سے جو کہ چیس کے پاس کا ایڈیا ہوتا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کھول لیا ہے اور کٹ لگا لیں گے اور تو دیکھیں تھوڑا سا یہ جو ایریہ ہے تھوڑا سا پھیل گیا ہے گریل چکن منانے کے لئے اسی طرح سے چکن کو کٹ کیا جاتا ہے اور یہاں سے جو لیک پیس ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے کھول لیں گے اور کٹ لگا دیں گے اب یہاں پہ میں نے اس کو ایک پلیٹر میں نکال لیا ہے جس کے اوپر ہم یہ تیار کیوی سیزنگ کو سپرنگل کر دیں گے اور اس کو ہم میرینٹ کریں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو یہاں پہ دونوں حصوں پہ میں نے اچھی طریقے سے مسالہ لگا دیا ہے اب آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف نیکس سٹیپ میں میں نے یہاں پہ اوون کی ٹرے لے لیا ہے جس کو اچھے سی کور کیا ہوا ہے اس کے اوپر چگن کی ایک حصے کو ہم رک دیں گے اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو بھی رک دیں گے تھوڑا سا آل ڈالیں گے اس کے اوپر تو میں یہاں پہ سپری کر رہی ہوں آل کا اب جن کے پاس اوون نہ ہو تو وہ کوئلوں پہ سیکھ سکتے ہیں سٹیپ میں مد بھی کی چٹنی بنائیں گے چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لے لیا ہے جس کو بوائل کر لینے کے بعد میں نے اس کا چھلکا اتار لیا تھا تو میں نے اس کو دو منٹ بوائل کیا تھا اور چھلکا اتار لیا اب میں یہاں پہ ڈال دی ہوں اس کے اندر لسن کے جوے 3 سے 4 ادل ایک ادل موٹی والی حریمر جائے گی جو کہ میں نے سویٹ چیلیز کا سمال کیا ہے تھوڑا سا حردھنیا شامل کر دیں گے اس کے اندر تو اس چٹنی کو بنانے کے لیے ڈنڈیو سمید میں نے حردھنیا ڈال دیئے ہے تقریباً 2 ٹیبلی سپون کے قریب اور اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک حضب زورت اور ساتھی اس میں شامل کر دیں گے ہم لیمو کرس جو کہ یہ دیکھیں بڑا والا لائم ہے اس کا میں سمال کری ہوں دو بڑے لیمو جو ہوتے ہیں اس کو آپ نے چوڑ کے ڈال دیجے گا تو اس چٹنی کو آپ نے گرائنڈر میں نہیں پیسنے اس کو چوپر میں پیسا جاتا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی موٹی موٹی سی پیسے تو یہاں پہ میں نے چٹنی کو پیس لیا ہے اور میں دکھا دیتی ہوں اس کا ٹیکچر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چٹنی کو میں نے سرہاں سے پیس لیا ہے اب دوسری طرف چاول کو بھیگے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور یہ چاول ریڈی ہے پکنے کے لیے نیکس سٹیپ میں ہم نے یہاں پہ کھلا پوٹ لے لیا ہے جس میں ہم دالیں گے اوائل جو کے جگہ ہاف کپ اور اوائل کو ہم سلائٹلی گرم کر لیں گے اب اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اسے سٹیج پہ ہم دالیں گے ایک بڑے سائس کی بلکل باریک کٹ کیوئی پیاس جس کو ہم ہلکا سا سا سوٹے کریں گے اب اس میں ہم دالیں گے دو بڑی سائس کی مرچے تو اگر چھوٹے سائس کیوں تو چار ڈال دیجئے گا ایک ادد دارچینی کا تکڑا اور ایک ڈرائی لیمن ڈالا ہے دو ادد بیلیز ڈال دیے ہیں میں نے اور اب ہم ساتھی شامل کر دیں گے اس میں لسن ادرا کا پیس جو کے جگہ 2 ٹیبلے سپون اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے بھول لیں گے ہم تو یہاں پہ میں نے لسن کو اچھی طریقے سے بھول گیا اس کا کچھا پندور ہو چکا ہے اس سٹیج کے اوپر ہم ڈالیں گے اس کے اندر سفید مرچو کاو پودر 1 ٹی سپون کری پودر 1 ٹی سپون اس کے ساتھی میں نے جیفل اور جواتری کا پودر لیا ہے 140 ٹی سپون اور ہول گرم مسالے کے اندر میں نے چار ادد ہری لائچی لے لی ہیں تین سے چار ادد میں نے لونگے ڈالی ہیں اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کالی مرد ڈالی ہیں پانس سے چھے ادد اب تمام مسالوں کو ڈال کے بہت اچھی طریقے سے ہم بھول لیں گے اور اس سٹیج کے اوپر ہم فلیور کے لیے اس کے اندر ڈالیں گے چکن کیوب تو یہ میں نے دو ادد چکن کیوب ڈال دی ہیں ایک پیکٹ کے اندر دو ہوتے ہیں تو یہ دونوں شامل کر دی ہیں اب اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے تو نمک ڈالیں گے ہم حسبے ضرورت میں نے ڈالا ہے ہاتھ روک کے تھوڑا سا 1 ٹی سپون کے قریب تو یہاں پہ تمام چیزوں کو بھول لیں گے ہم اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے تاکہ تمام چیزیں جلے نہیں تو یہاں پہ تقریباً ہاف کپ کے برابر میں نے پانی شامل کر دیا ہے اس سٹیج کے اوپر ہم سادی اس میں شامل کر دیں گے چاول جس کو میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور یہاں پہ چاولوں کو ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے تاکہ چاول ہمارے توٹے نہیں تو یہاں پہ ہمارے چاول جو ہے وہ مکس ہو چکے ہیں اس سٹیج کے اوپر ہم ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً 800 ایمل پانی تقریباً آپ دو کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی دالیے گا کیونکہ یہ سیلا چاول ہے نہیں تو بہت زیادہ یہ گھیل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ چاولوں کو ڈھکے میں نے بھکا لیا ہے جب تک یہ درائے ہو گئے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑے سے سیفرون کے تریٹس کو بھگو دیا تھا نیم گرم پانی کے ساتھ تو یہ میں نے شامل کر دیا ہے اچھا جی اب اس میں جو ہم نے ڈرائے لیمن دیالا تھا اس کو بھی نکال دیتے ہیں بس ہمیں تمام چیزوں کا نا فلیور چاہیے تھا تو یہ جو ہری مرچے ہیں گرم مسالہ ہے اور یہ جو ڈرائے لیمن ہے اس کو ہم نکال کے ڈسکارٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم دم لگائیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کا تاکہ ہمارے چاول اچھی طریقے سے کل سکے کر دیتے ہیں اس کو کور آلمونیو فائل کے ساتھ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے تو چاولوں کو دم پر لگائے ہوئے تقریباً 10 سے 12 منٹ گزر چکے ہیں آلمونیو فائل کو ہم سیکیورلی ریموف کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارے زبردست سے چاول ریڈی ہو چکے ہیں اسے سٹیج پہ ہم اس میں کوئلے کا دھوہ لگائیں گے تو یہاں پہ کوئلوں کو میں نے سلکا لیا تھا اس کو ریموف کر دیں گے تو جب ایک منٹ گزر چکے ہیں چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ زبردست سے سموکی رائز بن کے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں کٹوڑی کو ہم ریموف کر دیں گے اور اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے فوک کی مدہ سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں زبردست سے ہمارے چاول بلکل تیار ہیں کھلے کھلے ایک دم لمبے اور پرفیک گلے ہوئے اب دوسری درہ ہم چیک کر لیتے ہیں چیکن کو تو یہاں پہ چیکن کو میں نے گریل کر کے نکال لیا ہے اور یہ ہماری بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آٹھ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پلیٹ لے لی ہے جس کے اندر ہم پہلے چاولوں کو نکال لیں گے تو دیکھیں زبردست سے ہمارے چاول بلکل ایک ایک دانہ لمبا لمبا ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کے اوپر گریل چیکن رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی چیکن مدوی بند کے تیار ہے بلکل ریسرنٹ کی طرح تو آپ اس کو سرف کیجئے چھٹنی کے ساتھ جو کہ میں نے تیار کی ہے چھٹنی ٹرائے کرنے کے بعد اس کا فیدبیک ضرور دیجئے گا تو اس مزیدار سی ریسیپی کو کر دیجئے گا لائک اور شیئر اور اگر آپ لوگ میرے چینلن پر نئے ہیں مزید ریسیپیز جانے کے لیے چینل کو کر دیجئے گا سبسرائب نیکس ریسیپی ویڈیو تک لیے ٹک کیئر اللہ حافظ